اسلام علیکم کیسی ہے میرے یوٹیوب فیملی میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کے کرم سے اور امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب بھی اپنے گھر میں خیر و آفیس سے ہوں گے جی یہ دوپہر کا ٹائم ہے تقریباً دو اٹھائی بجے کا اور اس وقت اتنی مزے والی بارش ہو رہی ہے کہ میں نے سوچا میں باہر نکل کے دیکھوں تو یہاں پر ہلکہ کسی ہو رہی بہت تیز نہیں ہو رہی مگر اچھی لگ رہی ہے مگر مسئلہ یہاں یہ ہو گیا ہے کہ ابھی ہماری سیسائٹی کے روڈ بنیں گی سرک کا کام چل رہا ہے تو سنڈے کو ہی پورا یہ مٹی وغیرہ پھیلا کے اچھی طریقے سے چلے گئے تھے نیکس سٹیپ کے لیے اور ہوا یہ کہ بارش ہو گئی تو یہ اچھا خاتہ یہ کیچڑ ہو گیا ہے اور اس میں جناب گاڑیاں سلیپ ہو رہی ہیں بائکس والے پہ بیچارے بڑے مشکل سے نکل رہے ہیں باہر بس اللہ تعالیٰ ان بارشوں کو روک دے تاکہ پھر ہمارا بھی نکلنا آسان ہو جائے چونکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں بارش میں نکلنا تھوڑا مشکل ترین کام لگ رہا ہے بہرحال یہ تو پہر کا ٹائم ہے اور میں شام کے لیے بنا رہی ہوں یقنی چونکہ تھرن بہت ہو رہی ہے تو تھرن میں جو ہے وہ اس طرح سے یقنی ہیں بائل ایک اور سب چیزیں کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے تو یہ میں نے گردن لیے تین اور ایک چکن کے پہنے سے بوٹی ڈالی ہے اس میں مسالے ڈال کے میں یہ مسالے والی جخنی تھوڑی سی ہلڈی ہوتی ہے تھوڑی سا ثابت ثابت دھنیا ہوتا ہے ثابت سونف ہوتی ہے اور ادرک کے پیس ہوتے ہیں نمک ڈال کے اور کالی مرش ڈال کے اس کو اچھے تھے دیر تک دیمی آج پہ پکاتے رہیں گے کہ اس کی جخنی نکل جائے تو بس یہ ہو جائے گا تو پھر میں شام کا ناشتے کی بھی دیاری کروں گی کیونکہ آج تو موسم بھی ایسا ہو رہا ہے کہ اگر باہر سے ان لانے کا کوئی چانس نہیں ہے کہ آفسس سے آنے کے بعد تو کوئی نکلتا بھی نہیں گھر سے دوبارہ اور بچارہ فوڈ پنڈے والے کو بھی کیا انسان تکلیف دے وہ بھی اس نے کچھڑ میں کیسے آئے گا تو بہر ہے یہ میں جخنی تیار کرنے کے پاس شام کے لیے کچھ بناوں گی سوچ رہی تھی کہ کیا بناوں ماکرونی میں نے بہت دنوں سے نہیں بنائی تھی تو سوچتے کہ ماکرونی بنا لوں آسان بھی ہے اور تھوڑی سی بنانے چونکہ شام کا ناشتہ میں تو ایسا ج پروپر نہیں کرتی ہوں میرے حد میں ضرور شام کا ناشتہ کھاتے ہیں ان کی عادتیں تو بس یہ سب تیزیں میں نے اس پر ڈالتی ہیں جخنی میں اور اس کے بعد یہ جخنی دی میں آج میں اپنی بنتے رہے گئے کبھال آنے کے پاس میں اس کو بالکل لو فلیم کر دوں گی اور سینٹر والے چولے پر رکھ دوں گی چکہ اس والے چولے کے فلیم تلی زیادہ ہے تو میں اس کو سینٹر والے چولے پر تیار کروں گی دیمیات میں یہ بنتا رہا ہے اور آپ لوگ پتہ ہیں آپ لوگ یہ کیا روٹین ہے آج کل بارشیں ہو رہی ہیں مٹھی تو شاپنگ پر جانا ہے مگر آج کا موسم موسم ایسا تھا کہ آج میں جا نہیں سکتے میں کل دیکھوں گی کل میں جا سکتی ہوں نکل سکتی ہوں گھر سے یا نہیں اور جب تک یہ بلوگ پر شیئر کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرا موڈ بند بھی جائے بزار جانے گا کیونکہ بھتی جی کی شادی ہے اس کی تاری ساری تیاری مجھے ہی کرنی ہے تو میں سوچتے کہ بھی چھٹی ہیں سرزیوں کی بیٹی کی تو میں اس میں نکل جاؤں ایک کام میں کرنوں اب آرام سے تجیر میرا جخنی تو چڑی ہوئی سائٹ پہ اب میں بنا رہی ہوں میکرونی میکرونی میں نے بھال دی پہلے سے تو میں سر تیل ڈالوں گی اور اس کے بعد میں چکن ڈالوں گی لیسن کا پیسٹ ڈالوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے نمک ڈال کے فرائے کر لوں گی کہ گلڈن براؤن ہو جائے تو ابھی میں اس میں تیل ڈالا بھی چکن اچھا میں بہت کم کونٹوٹی میں بنا رہی ہوں چونکہ میں تو نہیں کھاؤں گی میرا حضبنی کھائیں گے اور وہ یقنی کے بعد یہ ہے اور وہ فرورٹس کھاتے ہیں تو پھر وہ یہ پین سے نہیں کھائے جائے گا تو تھوڑا سا ہی بنا رہی ہوں اور بیٹی تو میری اس طرح کی جیسے کھاتی بھی نہیں ہے تو یہ بس میں چکن کو گلڈن براؤن کر لوں گی گلڈن براؤن کرنے کے بعد اس میں میں لیسن ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اور سارے سپائسز جو ہوتے ہیں زیرہ گرم مسالہ چاٹ مسالہ اور سب ڈال کے ہلکی ہاتھ پہ ایک دو منٹ کے لیے رکھ دوں گی جب تک یہ چکن کی زہریں وہ کیوبز میں چھٹے چھٹے گھٹے میں تو یہ فوراں ہی چکن تو ویسی باپ میں کل جاتی ہے اس کو اتنا پکانا ہی نہیں ہوتا ہے پرائی میں ہی اچھی سے بن بن جاتی ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی سب سیاں ڈالوں گی شمنا میرے گاجر پنگو بھی ہری پیاس اور چولہ جو ہے نا میں ہاتھ کے ہاتھ فوراں صاف کرتی رہتی ہوں چکہ چولہ جو ہے نا وہ گھندا ہوتا ہے تو مجھے بہت زیادہ برا لگتا ہے اور میں اس پر المولین فائل لگاتی ہوں مگر پھر آج بھی مجھے نکلنا نہیں ہو سکا بنا سوچتا تھا کہ میں المولین فائل لگا لوں گی تو خیر وہ بھی نہیں کر سکتی تو بس چولے کو جہاں کچھ بھی گریہ فوراں اس کو صاف کرتے رہے تو یہ ہوتا ہے کہ نیٹ ان کلین رہتا ہے اور کام کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ کٹی میرچ ہے زیرہ ہے اور چاٹ کٹی میرچ ہے نم اور زیرہ ہے اور چاٹ مسالہ ہے گرب مسالہ یہ ملا کے میں نے اس کو بس ایک دو منٹ کے لیے میں اس کو کور کر دوں گی اس کے بعد جو سبتی ہیں سبتی وغیرہ بھی جو تمہارے کو لے کے آئے تو برات میں ہی کٹ کے سب فریزر کر دیا تھا دھوکے تو اس طرح سے چیزیں کٹی بھی ہوتی ہیں تو آپ کو فوراں ہی جھٹ پٹ کھانا بنانے میں آسانی بھی ہوتی ہے اور سستی بھی نہیں ہوتی ہے کہ نکالیں گے کاٹیں گے تو بہت مشکل ہوگی تو اس طرح سے جو بھی چیزیں آتی ہیں تو اس کو فوراں ہی میں کٹ کے فریزر کر دیتی ہوں تو آپ کو بر بک ہر چیز گھر میں مل جاتی ہے پرشانی نہیں ہوتی بنانے میں اس کے بعد یہ چکرنے کی سب سبتیاں ڈال دی ہیں اپنے سویا ساوس تھوڑا سا سرکا اور چلی ساوس تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے اور اس پر اہمکرونی میں نے اوبال دی ہے وہ اوبال دی ہے اور وہ سب ڈال کے اور اوپر سے پی سی وی کالی مریش ڈالوں گی اور اس کو کور کر دوں گی دو سے تین منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گی اور میں جو ہے نا چیزیں کونٹیٹی کے حساب سے نہیں ڈالتی ہوں مجھے جتنی ضرورت ہوتی ہے جتنا مجھے کھانے میں اچھا لگتا ہے بس میں اسی حساب سے ڈالتی ہوں میرے پس کوئی ایک ایک چلوگ ہوتے ہیں چمچ سے ڈال رہے ہوتے ہیں ملکون کی حساب کتاب سے مسالے ڈالتے ہیں تو میرے پاس یہ حساب کتاب نہیں ہے میں اپنے حساب سے جو مجھے اچھا لگتا ہے جس طریقے سے جتنی چیزیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں میں اترہ ہی ڈالتی ہوں تو یہ بس میکرو نہیں بھی میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اس کو بس ایک دو تفاہ چلا کے اور دھیمیاج میں نے کر دیئے دو تین میلٹ اس کو میں دھیمیاج سے پکا کے بند کر دوں گے اوپر سے پیسیوے کالی مرش ڈال دوں گے اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی اور اس کے بعد رات کے کھانے کا بھی دیکھنا ہے آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ دن پر میں کھوکنگیں کر رہی ہوں اور رات کے کھانے میں میں آلو کے پراتے بناوں گی اور ہری چٹنی پراتے سے بہت اچھی لگتی ہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ ہی ہے کہ اگر مجھے ہری چٹنی یہ آلو کے پراتے بنائے تو میری بیٹی تو نہیں کھائے گی تو اس کے لیے پہ مجھے مجھے الگ سے کوئی سالن بنانا ہوگا چونکہ آلو کے پراتے دال کے پراتے اس طرح کیجئے وہ کھاتی نہیں ہے ٹیسٹ ہی نہیں کرتی ٹیسٹ کریں تو اس کو سمجھ میں آئے نہیں کہ اتنے اچھے بنتے ہیں اس کو پروپر بسالن اور روٹی چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ بہت کم ہی دوسری جیتوں کو ٹیسٹ کرتی ہے چلے جی یہ تو تیار ہو گیا ہے ہمارا اور اب شام ہو گئی ہتپرن بھی آ گئے ہیں اب میں اپنا ولوگ کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں ملتے ہیں آپ نے نیکس ولوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں